اسلام علیکم آئی یوڈیو فیملی ویلکم بیک تو ما چینل امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک راکھوں گے آج میں اپنے چینل پر آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے بہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں آج جو میں ریسپی لائیں ہوا ہے چکن جل فریزی کی تو چلتے ہیں ہم اپنے انگریڈینٹس کی طرف بونلس چکن ہاف کے جی دو شملہ مرچ تین پیاز اور تین ٹوماٹر کو لے کے کیوپس میں کٹ لیں اور ٹوماٹر کے اندر والے بیج ان کو زائع نہیں کرنا اس کو نکال کے الگ رکھ لیں ہلزی ون ٹی سپون نمک ہزبے ضرورت ادرک ون ٹیبل سپون سفید مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون ایک کلائی میں ہاف کپ آئل ڈال کر اس میں ادرک ڈالیں اور اچھی طرح سوتے کر لیں پھر اس میں ٹوماٹر کے بیج ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح بھون لیں اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور اچھی طرح پکائیں اب اس میں سارے مسالے ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں چکن کا پانی خوشک ہو جائے دیکھیں اب چکن کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں شملہ میٹس پیاس پمارٹر جو ہم نے کیوپس میں کاٹے تھے وہ ایڈ کریں گے اور چکن میں مکس کر لیں گے اب چکن کو پندرہ میٹس کے لیے دم پر رکھ دیں تاکہ سبزیاں گل جائیں یہ دیکھیں دم کھول دیا ہے یہ ہماری مزیدار سی چکن جل فریزی تیار ہے میری ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شو اور کمینٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مہنے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی